شروع کرتا ہوں پاک پروردگار کے نام سے جو کہ دلوں کے راز با خوبی جانتا ہے ناظرین اکرام آج کی ہماری ویڈیو کو ٹاپک ہے حضرت سلمان علیہ السلام کی طرف سے مخلوقات کی زیافت ناظرین اگر آپ پہلے مرتبہ ہمارے چینل کا وزٹ کر رہے ہیں تو پہلے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے ایکن کو پریس کر لیں شیخ عبد الرحمن بن سلام المقری نے کتاب العقائد میں نکل کیا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ نے ان کے لیے دنیا کو وسیع کر دیا ہے اور دنیا اس کے ہاتھ میں ہو گئی تو کہنے لگے اے میرے معبود اگر مجھے اجازت دیں کہ میں تیری تمام مخلوقات کو پورے سال کھلاؤں تو بہتر ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ تُو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا پھر درخواست کی یا الہی ایک ہفتہ تو جواب اللہ اس پر بھی قدرت نہیں رکھتا پھر درخواست کی یا الہی ایک دن فرمایا اس کی بھی قدرت نہیں رکھتا بہرال اللہ تعالیٰ نے ایک دن کی اجازت دے دی تو حضرت سلمان علیہ السلام نے تمام جنات ان انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہیں یعنی گائے بیل بکریاں دنبے وغیرہ اور ان تمام چیزوں کو جو جنس و ہیوان میں سے ہیں یعنی برندے وغیرہ جب جنوں انس نے ان تمام چیزوں کو جمع کر لیا تو اس کے لئے بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئیں پھر ان جنوروں کو زبا کیا گیا اور ان کو پکایا گیا اور ہوا کو حکم دیا گیا کہ کھانے پر چلے تاکہ خراب نہ ہو پھر کھانوں کو جنگل میں پھیلا دیا گیا اس کا طول ایک مہینے کی مسافت کے برابر تھا اور اس کا عرض بھی اتنا ہی تھا پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اے سلمان تو مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا تو حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دریا کے جنوروں سے شروع کروں گا تو اللہ تعالیٰ نے بحر محید کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلمان علیہ السلام کی زیافت میں سے کھائے چنانچہ اس مچھلی نے سر اٹھایا اور کہا اے سلمان میں نے سنا ہے کہ تُو نے زیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج میری زیافت تُو کرے گا حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا لے اور کھانا شروع کر چنانچہ وہ مچھلی آگے بڑھی اور دستر خان کے شروع سے کھانے لگی مچھلی نے اس قدر کھایا کہ ایک ساتھ میں سارا کھانا صاف کر دیا پھر اس مچھلی نے آواز لگائی کہ اے سلمان مجھے کھانا کھلاو اور میرا شکم سیر کرو حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تُو تو سارا کھانا ہی کھا گئی اور اب بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا تو مچھلی نے کہا کیا اسی طرح میں زبان کا جواب ہوتا ہے مہمان کے لیے اے سلمان آپ خوب جان لیجئے کہ میرے لیے ہر روز اسی طرح جتنا تُو نے پکایا ہے دن میں تین مرتبہ متعین ہے اور آج میرے کھانے کے روکنے کا سبب تُو بنا ہے اور تُو نے میرے کھانے میں کمی کر دی اسی وقت حضرت سلمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے اور کہنے لگے پاک ہے وہ ذات جو کفالت کرنے والی ہے مخلوق کی روزیوں کے ساتھ جہاں سے مخلوق جانتی بھی نہیں کہ کہاں سے آتا ہے بے شک ہمارے رازق صرف اور صرف اللہ ہیں چنانچہ ہمیں صرف رزق اسی سے مانگنا چاہیے اور کبھی اپنے مال و دولت اور وزارت و ستارت کے بلبوتے پر انسان ناز نہ کرے کہ میرے پاس مال ہے منصب ہے اس لیے مجھے رزق کے بارے میں پرشان ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ ہی سے مانگتے رہنا چاہیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعہ سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ناظرین اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ نحبان